لیکن میں یہ بات کہنا چاہتی caramidiyos.com میں بھول سا بگتouts. نصبی بھول میدیا ہے جو خود سے بڑ Syrian اسلام کو چلتے ہیں ان سے فوٹیش ماند کر ہوں میں بتائیں گے اس فوٹیش کے اندر صاحب وہ بول میں ان کے مانیجر یہ ایویدنس امولیڈی پروائیڈ بھی کر چکے ہیں گوڑ کو کہ ان کو پولیس میں لے دیں یہ کوئی اوپن ان شنٹ کیس ہے اس کے اندر کوئی کنفیوشن نہیں ہے تو میں یہ بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلد جلد اور سلامتی سے میرے بابا بازداب نہیں ہوئے تو میں خود جو آئی جی پنجاب عثمان انگر امیسٹر عثمان انگر ان کے اگنس ایف آئی آئر کرباؤں گی اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا کہ جس مجید کو ہمارا محافظ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں اتواق کرنے میں مسئل ہے بیٹا آپ نے نہیں سمجھتے کہ انصاب جائے وہ سوس رمی کا شکار ہے خورم لطیب خوصہ کا کیس آیا وہ ایک ہی دن میں نمٹ گیا دوسری طرف آپ کے بابا ہیں ان کے ابھی تک پتہ ہی نہیں جان رہا اور کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج دینے کو تیار ہی نہیں ہے صحیح یہ غلط ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دے دیں ان کو دینا چاہیے وہ اتر ایفیڈنس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اعلان تو والوں کو اس چیز پر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حضائیت دیں اور وہ جلد اس جلد ہمیں فوٹیج دے دیں لیکن ہمیں ضرور خوب ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جلد اس جلد میرے بابا گا اور ایفیڈنس کو ڈیلیٹ اگر کرے گا تو ہم اس پہ بھی ایف آئی آر کرائیں گے مانجید انسلیکشن ہے یہ اب اون اکشن ہوتی ہے پروسس اپ جسٹس میں ایفیڈنس ڈیلیٹ کرنا بھی ایک جرم ہے اگر کوئی ڈیلیٹ بھی کرے گا تو ہم اس پہ بھی ایف آئی آر کرائیں گے یہ معاملہ اگر ختم نہیں ہوگا یہ ایلوجیکل اینڈ پہ جائے گا انشاءاللہ امرڈار صاحب بھی ریکوبر ہوں گے اور جو ان کے اخواہ میں شامل ہے ان پہ ایف آئی آر بھی ہوگی جو ایفیڈنس ڈیسٹرائے کرنے کی کوشش کرے گا اگر کسی نے کی ہے تو ان پہ بھی ایف آئی آر ہوگی فیملی ہار ماننے والی نہیں ہے بہت ماشاءاللہ صاحب یہ ان کی بڑی بل پاور سٹرونگ ہے اس فیملی کی اور ان کی خواتین بہت بہادر ہیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ اپنے لوجیکل اینڈ پہ جائے گا سپرین پورٹ میں کیس چل رہا ہے لا پتہ افراد کا تو آپ سپرین پورٹ جائے وہاں جائے کیوں ہی بتاتے آپ کی جسٹ پاکستان کو جائیں گے تو سب پتہ چاہیں جائیں کیوں نہیں جائیں گے